اپنے ڈپٹی کمانڈر کے مارے جانے سے بڑھ کے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے سینکوں پر تابر توڑ حملے کر دی حماس کے ڈپٹی کمانڈر سالیل اروری کو تین روز پہلے ایک ڈرون حملے میں مار دیا گیا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے حماس کے لڑاکے اسرائیل کی فوج پر بری طرح ٹوٹ پڑے حماس نے غازہ کے الگ الگ علاقوں میں گھسے اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنانے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور اس ویڈیو میں حماس کے لڑاکے بلکل کسی ایکشن فلم کی طرح اسرائیلی سینکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگاتے دکھے ویڈیو کے شروعاتی حصے میں حماس کا ایک لڑاکہ لگ بھگ گھنڈہر ہو چکی ایک عمارت کی پھوٹی ہوئی دیوار کے بیچ سے نکلتا دکھائی دیا اس کے پیچھے دو اور لڑاکی آئے ان کے ہاتھوں میں خطرناک راکٹ لانچر نظر آئے ایک گلیارے سے گزرتے ہوئے تینوں لڑاکے اس عمارت کے آگے کے دو کمروں میں پہنچے وہ عمارت کی تیسری منزل پر موجود تھے کھڑکیوں سے باہر دیکھنے پر سامنے والی سڑک پر چار اسرائیلی ٹینک نظر آئے ان ٹینکوں کو دیکھتے ہی عمارت کے لڑاکوں نے دونوں کمروں کی کھڑکیوں سے اپنے راکٹ لانچر تان دیے اور بینہ وقت گوائے ایک کے بعد ایک دھماکہ شروع کر دیے حملے کے بعد اسرائیل کے ایک ٹینک پر آگ کا گولہ بنا نظر آئے عمارت نے اس حملے میں اسرائیل کے ان چاروں ٹینکوں کو مٹی میں ملانے کا دعویٰ کیا اور ان میں موجود سبھی سینکوں کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا غازہ کے رہائشی علاقوں سے اسرائیل کے سینکوں کو قدیڑنے کے لیے حماس کے لڑاکے گھات لگا کر عملے کر رہے ہیں اور حماس نے اسی طرح کے ایک اور حملے کا ویڈیو جاری کیا اور اس ویڈیو میں دکھا کہ حماس کے لڑاکوں نے پہلے بم لگا کر دھماکہ کیا اس کے بعد چاروں طرف سے زوردار گولی باری شروع کر دی تصویروں میں حماس کا ایک لڑاکہ عمارتوں کے ملبے سے ڈھکی ایک گلی میں نظر آئے اس نے وہاں ایک مکان کے قریب بم فٹ کیا اور اس کے بعد وہاں سے کچھ ہی توری پر چھپ گیا اس دوران ہتھیاروں سے لیس حماس کے کئی لڑاکے آس پاس کی عمارتوں میں چھپے رہے وہ اسرائیل کے سینکوں کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اسرائیل کی سینہ رہائشی علاقوں میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو اب دھون دھون کر موت کی نیند سلا رہی ہے لیکن اس بار اسرائیل کے سینکوں کا ایک دل حماس کے جال میں پھز گیا کیونکہ جیسے ہی وہ دل اس مکان کے قریب پہنچا ویسے ہی زوردار دھماکہ ہو گیا اس بم بلاس کی چھپیٹ میں آنے سے جو سینک بچے انہیں سملنے تک کا موقع نہیں ملا کیونکہ دھماکے کے فوراں بعد آس پاس کی عمارتوں میں چھپے حماس کے لڑاکوں نے تابر توڑ گولیاں برسانی شروع کر دیا حماس نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اسرائیلی سینکوں کے اس دل کے سبھی سدس سے مارے گئے حالانکہ آمنے سامنے کی لڑائے میں اسرائیل کی فوج حماس پر بھاری پڑتی دکھ رہی دعویٰ کیا گیا کہ اس لیے حماس کے لڑاکے چھپ کر حملے کرنے پر زور دے رہے ہیں اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ ان کے کام آ رہی ہے وہ ہے غازہ میں موجود سرنگیں ایک ویڈیو میں حماس کے لڑاکے میدانی علاقے میں کھل رہی ایک سرنگ سے نکلتے دکھائی دی اسی طوران وہاں ایک ٹیلے کے پیچھے اسرائیل کی کئی بختربن گاڑیاں اور ٹینک نظر آئے دیکھ کر لگا جیسے اسرائیل کے سینکوں نے وہاں ڈیرہ جمع رکھا ہو حالانکہ انہیں دیکھنے کے بعد حماس کے لڑاکوں نے فوراں حملہ نہیں کیا بلکہ رات ہونے کا انتظار کیا اور شام ڈھلتے ہی انہوں نے پہلے راکٹ داگا اور پھر جم کر گولیوں کی بوچھار کر دی اپنے ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری کے مارے جانے کے بعد حماس نے ان حملوں میں اسرائیل کو بڑی چوٹ دینے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے سالح کو تین دن پہلے ڈرون حملے میں مار گرایا تھا ادھر بڑی خبر آئی عراق سے امریکہ نے وہاں بڑی سٹرائک کر کے حرکت النجابہ نام کے سنگٹھن کے کمانڈر مشتاق جواد کازم الجباری کو مار گرایا امریکہ کے مطابق اس کی سینہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ الجباری کو عراق میں موجود کئی امریکی ٹھکانوں پر حملے کا ذمہ دار مانا جاتا تھا عراق میں سکریہ حرکت النجابہ ان سنگٹھنوں میں ایک ہے جسے ایران کا سمرتھن ہے اور اسی وجہ سے اس سنگٹھن کے لڑاکوں کے نشانے پر عراق میں موجود امریکی بیس رہتے ہیں امریکہ کے ان اڈدوں پر اور اسی وجہ سے عراق میں امریکہ کی اے سٹرائک بھی بڑھ گئی امریکی سینہ کی ایسی ہی کارروائی میں ایران کو ایک بڑی چوٹ پہنچنے کا تاوہ کیا گیا امریکہ کے مطابق ایران سمرتھت لڑاکوں کے ٹھکانوں پر اس کی سینہ کئی دنوں سے آنکھیں گڑائے بیٹھی تھی اور جیسے ہی انہیں حرکت النجابہ کے کمانڈر مشتاق جواد کازم الجباری کی خبر ملی انہوں نے حملہ بول دی خبر کے مطابق امریکی سینہ نے اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا بتایا گیا کہ امریکی سینہ نے اس گاڑی پر کئی راکٹ آگے اور اس میں الجباری مارا گیا خود امریکہ کے رکشہ منترالے پینٹیگون نے اس کی پشٹی کی امریکہ کے مطابق اس کی سینہ لمبے وقت سے الجباری کی تلاش میں جھٹی تھی کیونکہ امریکہ کا آروب ہے کہ کمانڈر الجباری عراق میں اس کے کئی سینکوں کی حدتہ میں شامل تھا اس لئے امریکہ کسی بھی قیمت پر اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا تاکہ ایراک میں امریکہ کے سینے ٹھکانوں پر حملے روکے جا سکے دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے سمرتھن سے لڑ رہے الجباری نے کئی بار ایراک میں امریکہ کے سینیادوں کو نشانہ بنایا اور انہی حملوں سے بھڑکے امریکہ نے وہاں ائر سٹائک کر دی ابو ٹاکوہ ایکٹیبلی انبولڈ پلاننگ اور کیرینگ اٹاکس اگنسٹ امریکن پرسنل الجباری کو ڈھیر کرنے کے لیے امریکہ گھات لگایا بیٹھا تھا جس وقت بغداد میں ہوای حملے کیے گئے اس وقت الجباری اپنے مکھیالے میں داخل ہو رہا تھا الجباری ہرکتل نجابہ گروپ کا کمانڈر تھا جو ایراک میں ایران کے سمرتھن سے لڑنے والے لڑاکوں کا ایک بڑا سنگٹھن ہرکتل نجابہ گروپ کو امریکہ نے سال 2019 میں آتنکی سنگٹھن گھوشت کر دیا تھا حالانکہ دھاوہ یہ بھی ہے کہ ہرکتل نجابہ گروپ کا سنگٹھن ایراک کی سینہ کے نینترن میں رہ کر ہی کام کرتا ہے یعنی اسے وہاں پوری طرح ایراک کی سینہ کا بھی ساتھ ملا ہوا